نمستے دوستوں ہمارا نام ڈاکٹر وکران سیہت عمر ہے پروجیک سیلف انکارپریشن یو ایس اے بھارت یونائیٹڈ کانشیسنس اور تپن چورے فاؤنڈیشن کی طرف سے سواگت ہے ہم یوگ سوتر سیریز کا دھن کر رہے ہیں اور آج نائنٹی سیکنڈ بیانوہ سیشن ہے یہ سیشن ہم اٹلی روم سے لائیو ٹیلی کاس کر رہے ہیں ہم ادھائے چار پڑھ رہے ہیں کیول لپاد ہم نے ادھائے تین میں دیکھا کہ اسٹانگ یوگ کی چرچہ کی گئی پھر بات یہ اٹھتی ہے کہ کیا اسٹانگ یوگ کے بنا بھی صدی پرابت ہو سکتی ہے تو پہلے سوتر نے بولا جنم عوشدی منتر تپ اور سمادھی سے بھی صدی پرابت ہو سکتی ہے اس طرح سے بھی وقتی میں پریورتن آ سکتا ہے یہ پریورتن کس پرکار ہوتا ہے سوتر دو نے بتایا پرکتیوں میں پریورتن سے یوگی کے شریر اندری اور چت کی جاتی میں بھی پریورتن ہو جاتا ہے جب پرکتی میں پریورتن ہوتا ہے اس پریورتن کے لیے چت کی شکتیوں کو کیسے جاگرت کیا جائے تو یوگ سوتر کہتا ہے کہ یہ چت کی شکتیاں تو سوہم جاگرت ہونے کے لیے ہی بنی ہے بس اورود ہٹاتے جائیے اپنے آپ وہ سطح فلو ہوگی تو اس چت کے مول میں کیا ہے سوتر چار نے بولا اس کے مول میں استمتہ ہے اہنکار ہے اور الگ الگ چت کی پروتیوں کے مول میں کیا ہے ہمارا تو موٹ سوئنگ ہوتا رہتا ہے بہت ساری چت کی پروتیاں ہوتی ہیں یدی آپ سب ہماری آواز دھنک سے سن پا رہے ہیں تو تھم اپ کیجے اور اگر ہماری آواز آپ نہیں آ رہی ہے تو تھم ڈاؤن کیجے پرفیکٹ نائس دھنیوا سو انیک تو اس چت کی برتیوں کی الگ الگ طرح کی چت کی پروتیوں کے مول میں کیا ہے انیک چت کی پروتیوں کے مول میں ایک ہی چت ہوتا ہے جو الگ الگ روپ لیوتا ہے سوتر پانچ نے کہا کیا سبھی کا چت ایسے ہی ہوتا ہے جو سوئنگ ہوتا رہتا ہے سوتر چھے نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے جو دھیان جانے چت ہوتا ہے وہ سنسکاروں کے رہت ہوتا ہے اس میں فلکچویشنز نہیں ہوتے اس کے موٹ سوئنگز نہیں ہوتے تو یہ جو اس پرکار کے یوگی کا چتہ ہوتا ہے باقیوں سے کیسے الگ ہوتا ہے تو سوطر صاتھ نے بولا یوگی کا چتہ نا تو کرشن ہوتا ہے نہ شکل ہوتا ہے وہ تو کیول نیوٹرل چتہ ہوتا ہے یہ جو کرشن شکل اور مشرط توam ویکتیوں کے چتہ ہوتے ہیں اور وہ ویسے ہی پھر کرم کرتے ہیں تو اس پرکار کے کرموں سے کیا ہوتا ہے تو سوطر آتھ نے بتایا پرکٹ ہوتی ہیں ان واسناؤں کی عمر کب تک رہتی ہے تو سوتر نو نے بولا ہمیشہ رہتی ہے کالوں کے پرے جاتی ہے کلپوں کے پرے جاتی ہے اتنی لمبی واسنائیں کیوں رہتی ہیں سوتر دس نے بولا کیونکہ انسان اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہتا ہے بھے رہتا ہے بھے کے لیے پھر اس کو کرنے کے لیے اچھائیں ہوتی ہیں خود کو بچائے رکھنے کے لیے خود کو بنائیں رکھنے کے لیے انادی تا ہے واسناؤں کی کیونکہ بنے رہنے کی اچھا انادی ہے اگر یہ انادی ہے تو پھر اس کا مطلب تو واسناؤں کے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سوتر گیارہ نے بولا ایسا نہیں ہے ہی توفل آشرے اور آلمبند میں یہ خٹی ہوتی ہیں ان کو ختم کیجئے واسناؤں کے پرے ہو جائیں گے یدی واسناؤں کا کھیل انادی ہے تو میرے ہاتھ میں آج کچھ ہے کیا تو سوتر بارہ نے بتایا کہ دھرموں میں کالوں کا بھید ہوتا ہے جو پرانے واسنائے ہیں جو ابھی پرکٹ نہیں ہوئی وہ سب ابھی بھی ہمارے اندر ہیں پر آج ہمارے ہاتھ میں ہمارا ورطمان ہے اور وہ ورطمان میں میں کارے کر سکتا ہوں تو مولتا پھر کسی ویکتی کی جو مول پروتی ہے وہ کس پر نربھر کرتی ہے کیا کیول ورطمان پر تو سوتر تیرہ نے کہا کہ ایکچلی یہ گڑوں کے موڈیفیکیشن پر نربھر کرتی ہے بہت سارے موڈیفیکیشنز ہیں وہ اویکت روپ میں اندر رہتے ہیں اور کس روپ میں میوٹیشن کرتے ہیں آپس میں وہ نربھر کرے گا کی ہمارا پروتی کس پرکار کی ہوگی تو تینوں گڑوں اگر سب میں تینوں گڑوں کا ہی موڈیفیکیشن ہے پر ہمیں ویکتی تو ایک نظر آتا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس میں تین گڑوں کا موڈیفشن ہے سوتر چودہ نے کہا کہ یہ سچ ہے ایک آپ کا بیہیویر ایک دکھتا ہے پر وہ ایکچلی ان تینوں کا ایک یونیک موڈیفیکیشن ہے اس لئے بیہیویر تو ویکتی کا ایک دکھرا پر اگر آپ اس میں گہرائی میں جائیں گے تو ان تینوں کا ایک vicious combination ہے اس لئے ایک ہی وستو ایک ویکتی ایک دکھتا ہے بہوار ایک دکھتا ہے پر اس میں تینوں کا موڈیفیکیشن ہے اچھا تو کیا ایک ہی وستو سب کو ایک جیسی نظر آئے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے سب کے چتھ الگ ہیں یہ جو mutation ہے سب میں الگ الگ طرح سے ہوا ہے سب میں mutation ہوا ہے یہ بات صحیح ہے پر سب کا mutation الگ الگ ہے تو جیسا mutation ہے جیسے گڑوں میں combination آیا وہی اسی پر نردھارت کرے گا کہ ویکتی وستو کو کیسے دیکھے گا تو کیا مطلب پوری وستو ہی کالپنک ہے کیول آپ کے مند پر نربر کرتی ہے آپ کیسے دیکھیں گے نہیں ایسا نہیں ہے وستو کا پربھاو آپ پہ کیا پڑے گا یہ آپ کے مند پر نربر کرتا ہے بٹ وستو آپ نہ دیکھیں تو بھی 土 میں رہے گی تو وستو کو دیکھا جانا کس پر نربر کرتا ہے آپ کس وستو کو دیکھیں گے کس کو نہیں دیکھیں گے س brewt 수 smartna نے بتایا جس وستو کا پرتیبیمب آپ پر پڑے گا آپ اسے دیکھیں گے اور جس کا پرتیبیمب آپ پر نہیں پڑے گا آپ اس پر نہیں دیکھیں گے اچھا تو یہ جس کا بھی پرتیبیمب میرے چتے پر پڑھ رہا ہے انتتہ اس پرتیبیمب کو کون دیکھتا ہے تو سوتر اٹھارہ نے بتایا اس کو تو چت کا سوامی دیکھتا ہے جو ہمیشہ چل رہتا ہے آو پریورتن چھیل ہوتا ہے تو کیا چت کے سوامی کے بینہ چت نہیں کارے کر سکتا نہیں سوتر اندیس نے بولا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ چت سینشنٹ نہیں ہے سوہ پرکاش نہیں ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اگر شریف نہیں ہوگا اس میں آتما نہیں ہوگی شریف میں تو چت کے لیے آتما ضروری ہے تو بینہ سوامی کی تو نہیں رہ سکتا وہ درشہ ہے کیا چت جگت اور سوامی کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے سوتر بوئیس نے بولا نہیں ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا جب آپ جگت کو دیکھو گے تو آپ جگدیشور کو نہیں دیکھ رہے ہو اور جب آپ کو جگدیشور دیکھ رہا ہے تو پھر جگت آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا ایک بار میں آپ ایک ہی دیکھ سکتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چت کا سوامی ہی نہ ہو ایک چت کی پیچھے دوسرا چت ہو اس کے پیچھے چت ہی چت کو دیکھ رہا ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سوتر اکیس نے کہا اگر چتہ ہی چتہ کو دیکھے گا تو فائنلی صحیح اپینین کون سے چتہ کی ہے یہ تو اناوستہ ہو جائے گی ہر چتہ کی ہر سوچ کی اپنی میموریز ہوتی ہیں آپ نے ایک وستو کو ایسے دیکھا ایک کو ویسے دیکھا ایڈ سپر ایگو یہ تو پھر آپس میں ہی کلیش کر جائیں گے وقتی تو سوسائیڈل ہو جائے گا اتنا تناو میں آ جائے گا تو ایک انتراتما کی آواز تو چاہیے تو پھر کیا اس چتہ کا اپیوک کیا ہے پھر اگر یہ چتہ کیول چتہ کے سوامی پر ہی نربھر کرتا ہے یہاں سے آج ہم بات شکل کریں گے اگر یہ اتنا ہی جڑ ہے تو اس کا اپیوک کیا ہے تو اتنی لمبی چھوڑی کیول لپاد میں ہم نے ابھی تک بات کی ہے چلیے اس کے آگے کی بات پھر اپیوک کیا ہے اس چتہ کا یدی ایسا ہی ہے یہ نربھری کرتا ہے چتہ کے سوامی کو تو سوطر بائیس کہتا ہے چتہے اپرتی سنکرمائیہ تد آکار آپتتو سو بودھی سمویدنم یدی پی چتی چتی کا مطلب پوروش ہے چتی کا مطلب چیتن شکتی ہے چتی کا مطلب آتما ہے دیان دیجئے یہ چتہ نہیں ہے چتی ہے یدی پی چتی کریہ سے رہیت ہے اور پریڈام رہیت ہے اسنگہ ہے تو بھی تدہکار ہو جانے پر اسے اپنی بدھی کا گیان ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے تھوڑا سا اس میں گہرا اترتے ہیں ایک شبد سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو اور بہت گہرائی سے سمجھ سکیں it is called چدہ بھاس چدہ بھاس اس سے ہم سمجھ پائیں گے اس بات جیسے مجھے میرا چہرہ دیکھنے کے ایک درپڑ چاہیے اگر دنیا میں کوئی درپڑ نہیں ہوتا انسان کو پتا کیسے پڑھتا ہو دیکھتا کیسے پانی بھی درپڑی ہے کچھ تو چاہیے جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھیں کوئی بھی چمکتی سرفیس بھی تو درپڑ جیسا کارے کرتی ہے سو ہمیں کچھ چاہیے جس سے ہم اپنا چہرہ دیکھ سکیں اس لئے دیکھیں دنیا کتنی دیوانی ہے سیلفی کی تاکہ ہم ہمارا چہرہ دیکھ سکیں اس سے ہمیں پتا لگے گا کہ ہم دیکھتے کیسے کیا ہے ہمارا شریر کیسا دیکھتا ہے تو جیسے مجھے چہرہ دیکھنے کے لیے درپڑ چاہیے اسی طرح چیتنا کو کانشیس کو یا ہم کہیں کانشیس نیس کو پرش کو آتما کو جو بھی شبڈ بولے چتی کو سویم کو ریالائز کرنے کے لیے بھی ایک انسٹرومنٹ چاہیے ہوتا ہے اب میرے میں جو چیتنا ہے میرے اندر میں اس کو ریالائز کروں چہرہ دیکھنے کے لیے بھی درپڑ چاہیے اسی طرح سے چیتنا کو دیکھنے کے لیے بھی درپڑ چاہیے اور یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ اسی چیتنا کو سمجھ پانے کا انسٹرومنٹ ہے اسی لیے ہمیں یہ شریر دیا گیا ہے تاکہ ہم یہاں آئیں ایکسپیریمنٹ کریں اور ایکسپیریمنٹ کر کے پورے جیون کا نسکرش نکالیں اور نسکرش کیا ہے رام نام ستھ ہے جب بھی ویکتی سماپت ہوتا ہے دے انت تو ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں رام نام ستھ رام شبد دو شبدوں سے مل کے بنا را اور ما را مطلب روی ما مطلب مجھ میں میرے اندر جو پرکاش کی طرح چمکتا ہے وہی تو رام ہے تو رام میرے اندر کی چیتنا ہے تو میں زندگی بھر دوڑا ادھر دوڑا ادھر دوڑا نوکری کری رشتے بنائے بچےوں کو بڑا کیا یہ کیا وہ کیا انتتہ مجھے سمجھ میں آیا ہر چیز جو سکھ دیتی ہو ایک نہ ایک دن تو دکھ دے گی ہی دے گی تو یہ سب چیزیں ستھے نہیں ہیں ستھے وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے تو وہ کیا ہے میرے اندر کی چیتنا ہی سکتے ہیں یہ بات سمجھتے سمجھتے زندگی کی سانج ہو جاتی ہے اور کئی بار وقتی سمجھ بھی نہیں پاتا اور جب وہ ارتھی پہ جاتا ہے تب باقی لوگ بولتے ہوئے جاتے ہیں رام نام سکتے ہیں کئی بار انتم پلی بات جا کے سمجھ میں آتی ہے کہ رام نام ہی سکتے ہیں تو یہ پورا جیون پورا شریر وہ آئینہ ہے جس میں ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں یہ وہ درپن ہے جس سے درشن ہو سکے میرے اندر کی چیتنا کے یہ پورا جیون ایک درپن ہے جس میں میں درشن کر سکوں اپنی چیتنا کے اسی لئے تو ہم یہ آئے جیسے میرا چہرہ ایکزسٹ کرے گا نا without mirror اگر mirror نہ ہو تو چہرہ نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہے اسی طرح سے چیتنا ایگزسٹ کرتی ہے بینا بی ایم آئے کے انسٹرومنٹ کے انسٹرومنٹ کے لئے ہم نے شبد کیا کہا بی ایم آئے body mind intelligence سو یہ جو بی ایم آئے کمپلیکس ہے اس کے بینا بھی چیتنا ہوتی ہے بی ایم آئے کمپلیکس کو آپ مان لیجیے جیسے کوئی گڑگاؤں میں ایک کمپلیکس ہے ملٹی بنی ہوئی اس کا نام ہے بی ایم آئے کمپلیکس اور اس میں کوئی نہیں رہتا تو پیو کیا اس کمپلیکس ہے رہنے والے کا نام ہے پرش اور کمپلیکس کا نام ہے بی ایم آئے body mind intelligence کمپلیکس فائن سو یہ جو بی ایم آئے instrument ہے اس کے بینا بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں پر میرے بینا اس کا کوئی کام نہیں ٹھیک اسی طرح سے face can exist without mirror I need mirror just to see myself but I can exist without mirror اور ایک اور خاص بار what I see in the mirror is only a reflection not me I repeat جو میں mirror میں دیکھتا ہوں وہ reflection ہے کی ہے کی نہیں میں تھوڑی ہوں it's not me it's just a reflection it is a reflection of me اسی reflection of me کو کہا جاتا ہے چدہ بھاس آبھاس ہونا چھیک reflection of me چدہ کا آبھاس ہونا چدہ کا آبھاس ہونا چد چد الگ چتہ الگ ہم کہہ رہے چد مطلب consciousness سد چد آنند سد چد آنند چھیک تو چد کا آنند چد کا آبھاس ہونا چھیک چدہ نہیں چد سد چد آنند تو چد کا آبھاس ہونا reflection of me می می کون پیور بین پرش تو جس میرر میں میں چد کو دیکھ پاتا ہوں اس کانچ کو کہتے ہیں بی ایم آئی body mind intelligence پر مجھے دھیان رہنا ہوگا کہ یہ میں نہیں ہوں پر اس میں ایک جتلتا ہے کہ یہ کی it is the mind that has to recognize that I am not mind کی mind سے ہی تو آپ سوچ رہے ہیں اسی mind سے یہ سوچ نہ ہوگا کہ میں mind نہیں ہوں so I need to see the mind to understand کہ میں mind نہیں ہوں اسی لئے جو چت ہے اس کو شد ہونا بہت ضروری ہے شانت ہونا بہت ضروری نہیں تو میں پریشان ہوں تو مجھے پورا ہی پریشان ہوں جیسے ہم نے پہلے بھی کہ feeling sad is not a problem being sad is a problem I am not being sad I am feeling sad feeling آتی جاتی رہیں being sad is a problem تو جب چت شانت ہوتا ہے تب ہم چت پہ focus کر سکتے ہیں کہ چت کے پیچھے چت کون ہے چتی کون ہے چتی اور چت پرش کا ہی نام ہے چت من کو کہتے چھوٹے چھوٹے سنتر پر سمجھ اب کیسے پتا لگے گا کی کانچ میں reflection ہے بتائیے کیا طریقہ ہے آپ کانچ میں کھڑے ہیں کانچ میں خود کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھایا تو کانچ کا بھی ہاتھ اٹھ گیا ہے آپ ہسے تو وہ بھی ہسا آپ روئے تو وہ بھی رویا اب آپ کیسے پتا لگائیں گے کہ کانچ ہے آپ نہیں ہیں بتائیے کیا کرنا پڑے گا what is original کیسے پتا لگے گا ہاں ویری نائس ایک تو ہے لائٹ آف کر دو لائٹ آف کرنے کے بعد بھی آپ ہاتھ اٹھا پائیں گے پر کانچ میں آپ کو لائٹ نہیں ہاتھ اٹھا ہوا نہیں دکھے گا بلکل صحیح ہے تو یہ پتہ لگانا کی بی باڈی مائن کمپلیکس کیول کانچ ہے اس کے لئے آپ کی آنسر غلط نہیں ہو سکتے تو ایک کر کے سارے آنسر پہ پہ پہلا لائٹ بند کر دو تو بی ایمائی کی لائٹ بند کیسے کرے مر جائیں کیا تب ہی تو لائٹ بند ہوگی بی ایک اور طریقہ ہے جب ہم دیپ سلیپ میں سوتے ہیں باڈی مائن انٹیلیجنس کسی کا بھان نہیں رہتا پہ جب ہم اٹھتے ہیں لائٹ آف ہوگئی ایک طرح سے تو یہ لائٹ جیسے ایک طرح سے لائٹ آف ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد بھی باڈی مائن کمپلیکس تو سب سو گیا پہ جب آپ دیپ سلیپ کے بعد اٹھتے ہیں تب آپ کو دھیان رہتا ہے کہ میں نے گہری نین لی تو جب مائن سو گیا تھا جب انٹیلیجنس ہو گئی تھی جب شریر سو گیا تھا تو جب اگر آپ یہ ہوتے تو آپ کو پتہ کیسے پڑھتا کہ آپ یہ نہیں ہو کوئی تو ہے جو observe کر رہا ہے ان تینوں کو ایک طریقہ لائٹ بند لائٹ بند کرنے دریم والی سلیپ کی بات نہیں سسپتی کی بات سپنا آ رہا ہے تو ابھی بھی مائنڈ ایکٹیو ہے سسپتی کی بات دوسرا کیا ہے کانچ ہی توڑ دو کانچ توڑ نا مطلب بی ایم ای توڑ دو بلکل ٹھیک بات ہے جب ایک سپار ہو جاتا یہی بدھ نے کر دیکھا ان لوگوں نے اپنے دھیان سے اپنی چیتنا کو شریر سے باہر کیا چیتنا شریر کے باہر سے انہوں نے شریر کو دیکھا شب پھر چیتنا واپس آگئی سوک آیا پرویش ہم پڑ چکے سب کو ایک دوسرا طریقہ ہے یہ بھی کر دو کانچ توڑ دو یا ہٹا دو ایک ہی بات ہو گئی ٹھیک ہے کانچ توڑ دو کانچ ہٹا دو ایک چیز اور ہے کانچ پہ جب دھول جمتی ہے تو آپ ادھر سے کانچ سے ہٹا کے دیکھیں گے کانچ پہ دھول ہے پر آپ کے چہرے پہ دھول نہیں ہے تو اسے بھی آپ کو پتہ لگے گا ٹھیک ہے کانچ پہ جب مارک آتا ہے تو یہ آپ پہ مارک نہیں آتا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یدی کوئی بھی مارک کوئی بھی انبھا ایک ویکتی کو ہاتھ پہ یہاں چوٹ لگی دوسرے کو بھی چوٹ لگی پر یہ ویکتی اس چوٹ کو لے بڑا شان پہ دوسرا دکھی ہے اس کا مطلب دیکھنے کا نظریہ یا اس کے بھی پر کوئی چیزیں ہیں شریر ہی سب کچھ نہیں ہوتا سو اس کارن یہ جتل پر کریا ہے یہ پتہ لگانا اور یہ دھیان رکھنا کہ میں بی ایم آئی نہیں ہوں تو اگیانی کون ہے جو اس ریفلیکشن آف بی ایم آئی کو ہی سویم مان لے اور اسی بی ایم آئی کو سیلف کہے اسی کو اہنکار کہتے ہیں اور گیانی کون ہے جو یہ جانے کی یہ کیون ریفلیکشن یہ کیون وہ ڈراما ہے وہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا وہ آنکھ پہ ویڈیو گیم لگا کے بس وہ ہے تو اگیانی کو یہ لگتا ہے کہ جو سارے کام کر رہا ہوں یہ بی ایم آئی کر رہی ہے اگیانی کو لگتا ہے سارے کام میں کر رہا ہوں یہ سارے کام تو باڈی مائن کمپلیکس کر رہا میں مائن سب سے پرے ہوں اگیانی کرتا مانتا ہے خود کو اگیانی خود کو اکرتا مانتا آگے بات کریں گے اب اپنے دماغ میں ایک ٹیبل بنائیے یہ سنتے سمیں اور اس ٹیبل کو تین حصے میں بات لیجے تھوڑا سا اس میں ہم اور دیپ جائیں جائیں گے تین آپ ٹیبل میں تین کولم بنائیے ایک ٹیبل میں تین کولم منٹل بنائی پہلا کولم شریر ہے باڈی دوسرا کولم چت ہے مائنڈ اینٹیلیجنس دو کولم ہو گئے تیسرا کولم تو یہ بی ایم آئی ہو گئے دو کولم میں تیسرا کولم ہے آتما پرش تو ان تینوں کولم کو میں جوڑ دوں تو میں کیا کہتا ہوں میں وکرانت ہوں شریر من بدھی اہنکار اور انتہ کرن جسے کہا میں نے دوسرا چت اور تیسرا آتما باڈی مائن انٹیلیجنس بی ایم آئی اور آتما ٹھیک اسی شریر کو ستھول کہا جاتا ہے اور اسی چت کو انتہ کرن کہا جاتا ہے ہم جانتے ہیں اس بارے آتما شیترگ دے ہی کہا جاتا ہے اور انہی تینوں کے کومبینیشن کو میں گھتی مانتا ہوں اسی شریر کو اند میں کوش کہا جاتا ہے اور اسی چت کو پران میں منوں میں دگیان میں آنند میں کوش کہا جاتا ہے اور اسی آتما کو چتی کہا جاتا ہے یہاں تک سب کلیر ہے بی ایم آئی کو ہی پرکتی کہتے ہیں بی ایم آئی پورا باڈی مائن انٹیلیجنس پرکتی ہے ٹھیک مطلب چت اور شریر ملا دیں تو پرکتی ہو گئی اور آتما پرش ہے ٹھیک ہے تو پرکتی بھرم ہے بھرم اور پرش بھرم ہے تو بھرم اور بھرم میں آسمان زمین کانتر ہے اب ہم اور ڈیٹیل میں جائیں گے ان تینوں میں ٹھیک پرش چت اور شریر تینوں میں ہم اور گہرائی میں جتر رہے ہیں شریر چت اور آتما شریر باڈی ہے چت mind اور intellect ہے آتما پرش ہے شریر is an instrument of action آپ کے action که instrument ہے چت is the owner of the action دھیان دیجئے چت ہی تو owner ہے action کا کیونکہ شریر تو گلام ہے آپ کا من کرے یہ موبائل اٹھاؤ تو اٹھا لیا من کیا تو اٹھا یا نا تو مطلح شریر گلام ہے کس کا چت کا owner کون ہوا action کا چت شریر کیا ہوا instrument of action تو پھر آتما کیا ہے non action non action ٹھیک ٹھیک آگے بڑھیں اسی لئے آتما کو کیا کہا گیا ایشا واشیم ادم سرو ٹھیک یہ سب کچھ آتما ہی ہے وہ کچھ ایکت نہیں کرتی وہ بس ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلی بات شریر is just a vehicle no desire of its own شریر کی خود کی کوئی desire نہیں ٹھیک ہے desire کرنا تو من کا ہی تو function ہے آئس کریم ٹھیک یہ شریر کا desire من کا desire آپ کو کئی بار ایسا بھی لگے گا کہ آپ بہت تھک رہے آپ دیکھیں گے گہرائی میں کام واسنہ من کی desire ٹھیک اس کی نہ خود کی کچھ desire ہے بھوک من میں لگ رہی ہے ٹھیک ہے کئی رشیو نے سادھ لیا ہے ان کو بھوک نہیں لگتی ان کو پیاس نہیں لگ رہی ہے شریر تو کیول ایک مشین ہے جس میں آپ نے oil ڈال دیا تو چل جائے گی نہیں ڈال آؤ بند ہو جائے گی پر شریر خود نہیں کہہ سکتا کچھ چاہیے وہ تو من ہی شریر سے زیادہ جاگرت ہے چت deep rooted ہے unconscious ہے subconscious ہے conscious ہے یہی desires کا گڑھ ہے ٹھیک اور آتما اس کی کوئی desire ہی نہیں یہ تو کیول ہوتی ہے تو شریر کی کیول اپنی need ہوتی desire نہیں ہوتی need کیا ہے oil ڈال دو machine چلتی رہے desire من شریر کی needs ہو سکتی ہے روٹی کھانا تو اس کچھ ہے یہ machine چلانے کے لیے پر desire نہیں ہے جیسے جانور کے بھی شریر کی need ہوتی ہے desire کس کا کار ہے من کار آگے پڑھے اب اس بات سے ہم کیا سمجھے کی شریر تو آ کرتا ہے it doesn't work اس میں پیٹرول ڈالتے جائے چلتا رہے گا تو بتائیے تینوں میں سے کرتا کون ہے آتما کرتا ہے شریر کرتا ہے من کرتا چت کرتا ہے بتائیے کرتا کون ہے ان تینوں میں سے ایکٹ کرنے والا کون ہے لکھئے چیٹ باکس میں exactly you're right تو کرتا ہے من چت چیک تو decision کون لیتا ہے چت لیتا ہے چیک ہے کیونکہ individual چت ہے اسی میں واسنائے ہیں اسی میں کام نائے ہیں شریر کرتا ہے شریر کو تو ایسے سمجھے جیسے آپ نے پوجاری کو ہائر کر لیا اور پوجاری آپ سے پیسے لے کے وہ پوجہ سمپند کر رہا ہے پر اس پوجہ کا پڑھنے تو آپ کو لگ رہا ہے اس لئے آپ نے پوجاری ہائر کر رکھا ہے وہ تو instrument ہے سب کچھ منطر آپ اس کے کہتے کہتے بول رہے ہیں سب آہوتی کر رہے ہیں پورے مند سے اپنے پوروجوں کو یاد کر رہے ہیں تو سارا فل تو آپ کو جائے گا کیونکہ پوجاری تو آ کرتا ہے وہ تو instrument ہے آپ بتائیے کیا کرنا ہے وہ ویسے منطر پڑھ دے گا کرتا شد مند ہے ہمارا چتہ ہے آتما بھی کرتا نہیں ہے بھگوان کرشن گیتہ دھائے پانچ شلوک پندرہ میں تمہارے پاپ اور پندے نہیں لیتا they belongs to you consciousness بھی اکرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے تینوں میں سے کرم کا فل کسے ملنا چاہیے پھر بلکل سچ ہے پھر چتہ کو ہی کرم کا فل ملنا چاہیے آپ چمج سے کھانا کھاتے تو چمج سوڑی یہ کرتا وہ تو شریر ہے کھانا تو آپ کھا رہے ٹھیک تو چونکہ کرتا من ہے چتہ ہے تو فل بھی چتہ ہی بھوگے گا اسی لئے شریر کو میں جلا دوں گا شریر گیا شریر نہیں گھومتا birth and death کی سائیکل میں شریر تو ایک instrument ہے بیکار ہوا پھیکا یہ birth and death کی سائیکل کس کی ہے ہمارے من کی ہمارے چتہ کی وہی کرتا ہے وہی بھوگتا ہے اس لئے شریر کلپوں کے پرے نہیں جاتا شریر تو اسی سمیں جل جائے گا پورا چتہ جائے گا کلپوں کے پرے فائن law of karma لاغو ہوگا ہمارے چتہ reflect ہو رہی تھی جیسے پانی بہا کلش ٹوٹا پانی بہا reflection کتم پانی بہ گیا اور آتما یا چتی never born never dead اجہ نتہ آتما پرانہ وہ چتی ہے چتہ کیا ہے چتہ یا mind یہ ہے کارمک گلو یہ گون کی طرح ہمارا کرما ہم سے چپک جاتا ہے ایک کار میں گلو ہے وہ چپ کئی رہے گا جین کہتے ہوں فیزیکل آکے چپکتا ہے بلکل وہ کرما ایسے چپکتے فیزیکل ایسے الیکٹرون جیسے آکے چپک جائیں گے آپ کی سول پہ آپ کے چتہ پہ اور یہ تب تک چپ کے رہیں جب تک اکاؤنٹ جب تک ہم سب سیکھ نہ لیں گروس باڈی واپس لوٹ جائے گی شریر گروس ایلیمنٹ کو لوٹ جائے گا دے کا مطلب یہ دہن ہو جائے گا اور چت ہمیشہ اپلبد رہے گا کرم فل کے لیے چت چتا میں نہیں جلتا چت چتا کے پرے جاتا ہے چتا میں جلایا نہیں جا سکتا چھیک دے چتا میں جلتی ہے چت چت میں نہیں جلتا اور چت سچ چت انند چت consciousness اس کو جلایا نہیں جا سکتا گیتا کہتی ہے چھیک سو اس بارے میں ہمیں کلیر تو یہ جو چتی ہے جس کو چت کہتے ہے اس کے بارے میں ایک شلوک آتا ہے نہ پات آلام نہ چ دیورم بیرنام نہ ایو اہنکارم ککش نود دینام گوہام یس یام نیت بھرم شاش وطم بدھی ورطم وشش شٹام کویو ویدینت جس گفہ میں شاش وط بھرم نیت ہے بھرم گوہا کہتے ہے اس کا مطلب اپنے آپ کو ریالائز کرنے کے لئے وہ جو بھرم جس گفہ میں چھپا ہے وہ گفہ نہ تو نہ تو کہیں پروتوں میں چھپی ہے نہ پاتال میں ہے نہ سمدروں میں ہے نہ کہیں بھی ہے وہ تو اس بدھی میں چھپی ہے وہ گفہ جو ڈی لنگ ہے جگت سے جیسے بدھی جگت سے ڈی لنگ ہوتی ہے بدھی فوکس اپنے true nature پہ کرتی ہے ایسی بدھی ورطی اسی کو شد بدھی ورطی کو بھرم گوہ کہتے ہیں اسی کو کبیر کہتے ہے کہ تیرا سائیں تجھی میں نہ کعبہ کے علاش میں وہ اندر ہی ہے سو اب اس بدھی کا گیان کیسے ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لئے در پڑ چاہیے باڈی مائنڈ انٹلیکٹ چاہیے ہم کچ سے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں گے پھر ہمیں پتا لگے گا پرش is reflected in چت ورطی then knowledge is gained جب بدھی فوکس کرتی ہے سیلف پہ پرش پہ تب سمجھ میں آتا ہے پرش illuminates everything and does not participate in it وہ جو torch ہے نا اس کو جب وہ گھوماتی ہے اپنی طرف پرانے زمانے میں ہم نے ہماری ویدان کی پستق میں چوکیدار گاؤں کا ایک لالٹین لے کے جایا کرتا تھا اور اس لالٹین میں آگے پورا اس لالٹین کو کبر کرتے تھے آگے ایک چھیت کر لیتا تھا اور اس لالٹین کے چھیت سے آگے کی طرف روشنی سے چلتا تھا پر چوکیدار کے چہرے پہندھیرہ رہتا تھا چوکیدار اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا پر اگر چوکیدار چاہتا ہے کہ اپنا چہرہ دیکھے تو اس کو لالٹین کو گھومانا پڑتا ہے یہ جو لالٹین ہے اس کو جب آپ اپنی طرف گھومائیں گے کس دشا میں گھومانا ہے یہ نرڈے کون لیتا ہے بدھی ڈائریکشن کون دیتا ہے بدھی جس بھی دشا میں آپ گھومائیں گے وہ ٹورچ ہے ہم نے پچھلی بار بات کی کانشنس نے سے چت وہ ٹورچ ہے آپ جس دشا میں گھومائیں گے ادھر دکھائے جب ہم گھومائیں گے جگت جگدیشور کی طرف اس چت کو اس بدھی کو تو اپنے آپ چت کی ورتیاں شانت ہونے لگتی ہیں آپ دن بھر بیٹھ کے بزنس کے بارے میں سوچئے رشتوں کے بارے میں سوچئے آپ دن بھر بیٹھ کے جگت کے بارے میں سوچئے دنیا کے بارے میں چت کی طرف سوچے گا تو ڈیزول ہو جاتا ہے سمادھی ہوتی ہے پرش کی طرف اور اگر چت جگت کی طرف فوکس کرتا ہے تو دویت ہوتا ہے اسرکش آتی ہے اور چت میں ورتیاں ہوتی ہے تو اس طرح سے لالٹین کو اپنی طرف گھومائیں اس کا طریقہ کیا ہے پہلا جگت میں کمیاں دھوننا بن کرے اپنے اندر کمیاں دھوننا چالو کیجئے آتما شودھک بنے اپنے اندر کو شودھ کرے پرستطیاں آئیں گی اپنے اندر شودھ کرے مجھے برا کیوں لگ اگر ایسا ہوا تو مجھے کیوں اتنا چوبرا ہے اس نے اس طرح سے مجھ سے بات میرا فوکس کس پہ جا رہا پھر انتتہ نسکرش کیا نکلے اسے صدھار کرنا چاہیے پھر ہوگا کیا میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا پھر اسے صدھار کرنا چاہیے میں کنٹرول نہیں کر سکتا وہ صدھار کر نہیں پا رہا تو مجھے کیا فیل ہوگا ارب اور فلسطین میں ٹھیک نہیں چل چل بیٹھ کو کرتے آئیے گھنٹہ کرتے اس سے کیا ہوگا اس پہ چرچہ کریں اور اب اس میں ٹھیک نہیں چل رہا میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہو پھر سے فوکس خود لالٹین خود کی طرف گھومائی ہر چیز میں لالٹین خود کی طرف ہمارے چاہے اس کو کیا کرنا چاہے یہ بولنا سب سے سرل ہے کیونکہ اس بولنے میں کچھ نہیں جاتا بولنے کے علاقہ موسی کو ایسا کرنا چاہیے نانا کو ایسے کرنا چاہیے پڑوسیوں کو ایسے کرنا چاہیے دیش کو ایسے کرنا چاہیے سماج کو ایسے کرنا چاہیے دنیا اس پہ پوچھئے اس پہ کام کریں یہ ہے لالٹین اندر کی طرح گھمانا دھیرے دھیرے کیونکہ لالٹین جس طرح گھنے گی آپ وہی بن جائیں گے سوتر تین یاد کیجئے یک سوتر کا جب چت کی ورتیوں کا ندان ہو جاتا ہے جب فلکچویشن ختم ہوتا ہے تو چت سوروپ میں اسطحپت ہو جاتا ہے پر یاد کیجئے سوتر کیا کہتا ہے اس سے پہلے اور جب چت باہر دیکھتا ہے تو چت وہی بن جاتا ہے آپ لگاتا ہے اور باہر کمیاں نکالیں گے آپ فائنل کنفلوٹ کریں گے دنیا جینے لائق نہیں اور مرنے کے اچھا نہیں ہے تو کیا کریں گے دکھی ہو کے جینے ایسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو دنیا میں بڑی کمی دکھتی ہے پر وہ کرنا کچھ نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے بیٹھ کے کمیوں پر چرچہ کرنے کہ اگر آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے اس پہ در ہر وقتی چاہتا ہے اپنے اس طرح اور کچھ نہیں تو خود کو ایک اچھا ناغریک بنا سکتا ہے اتنا تو کر ہی سکتا ہے سو ڈی لنک کرنا ضروری ہے چھیک یہ ڈی لنک کیسے ہوتا ہے کس سے ڈی لنک جگت سے کیسے ہوتا ہے پریاس سے اور ایشک رپا سے دونوں سے رومی کہتے ہیں yesterday I was clever so I wanted to change the world today I am wise so I am changing myself یہاں world میں کوئی بھی ہو سکتا ہے رشتے دار اسے ایسے behave کرنا چاہتے ہیں really so if you want to change the world ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کئی sessions میں کہا ہے if you want to change the world start with the closest one that is you سب سے قریبی سے شروع کیجئے مہاتمہ گاندھی کہتے ہیں be the change you want to see in the world آپ بنیو او change مہاتمہ گاندھی نے جب یہ دیکھا کستوربا گاندھی گئی تھی 1917 کی یہ گھر کستوربا گاندھی چمپارن ایک چھوٹے سرگ گرامی ڈنچل میں گئی وہاں مہیلاؤں میں awareness کیمپو لگا رہی تھی وہ مہیلاؤں سے ملنا چاہتی تھی ایک گھر میں گئی تو اس گھر میں دو مہیلائیں تھی انہوں نے بولا اندر باہر آ جاؤ پہلے ایک مہیلہ آئی کستوربا نے ساری باتیں سمجھائی پھر بولا ہمیں اس کو بھیجتی وہ اندر گئی پھر دوسری مہیلہ آئی پھر کستوربا نے وہی باتیں پھر سے سمجھائی کستوربا نے بولا آپ دونوں ایک ساتھ آ جاتے تو جو مہیلہ نے اتر دیا کستوربا گاندھی کا ردہ پکھل گیا اس نے بولا ہمارے پاس ایک ہی ساری ہے ہم کیسے آ جاتے ہم کیسے آتے میں گئی واپس تو میں نے ساری اس کو دی پھر اس میں وہ ساری پہنی اور وہ باہر آئی اس قدر دردرگی میں ہمارا دیش تھا انگریزوں کے سامنے جب یہ بات انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو بتایا مہاتمہ گاندھی وہ شانٹ اور یہ مائلسٹون بنا مہاتمہ گاندھی کے اس نرنے کے پیچھے کہ اب میں کیول دھوتی اور ایک شال پہنوں گا بس وہ جو بیریسٹر تھا لندن سے وہ جو اتنا بڑا گیانی تھا لکھ کہاں سے اس نے شروعات اس نے پہلے خود نے چھوڑا وہ سے یہاں سے تو ہم شروع کر سکتے ہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا نا پھر مہاتمہ گاندھی کو بلایا گیا بریٹش مہاراج سے ملنے کے لئے تو جب بریٹش مہاراج سے ملنے گئے مہاتمہ گاندھی تو انہیں کہا گیا بھئی اٹائر ہے یہ کوٹ پہنی ہے پورا بریٹش مہاراج سے ملنے کا ایک پروٹکول ہوتا ہے مہاتمہ گاندھی نے منع کر دیا کہ میں ایسے ہی جاؤں تو جب مہاتمہ گاندھی سے پوچھا گیا آپ کو نہیں لگ رہا آپ مہاراج سے ملنے کے لئے بہت کم کپڑے پہنے آپ نے دونوں نے مسکرا کے اتر دیا کہ مجھے لگتا ہے مہاراج نے ہم دونوں کے حصے کے اکیلے پہن رکھے ہیں سب سے پہلے انہوں نے چینج کیا ٹھیک سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہماری ٹورچ گھومائیں تو سات سٹیجز ہوتی ہیں چیدہ بھاس کی یہ جو چیدہ بھاس ہے یہ ہونے کی سات سٹیجز ہوتی ہیں تب چیدہ بھاس ہو پاتا ہے تو جیسے ہم نے بتایا جیو کیا ہے بھرم بھرم پلس بھرم یہ تھوڑا کومن لگتا ہے نا سننے میں پر سنیے پھر سے جیو کیا ہے بھرم پلس بھرم بھرم illusion تو بھرم کیا ہے body mind intelligence اور بھرم کیا ہے کوٹھست ان دونوں کا combination کیا ہے جیو ہے ٹھیک ہے تو یہ realize کرنے کے سات سٹیجز ہوتی ہیں seven سٹیجز کہ ہم چیدہ بھاس کو ہم realize کر سکے کہ میں کانچ نہیں ہوں ٹھیک جیسے کل ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی بزرگ مہلا اور یوہ کو آپ ایک ساتھ نہیں دیکھ پا رہے تھے جب آپ یوہ کو دیکھ رہے تھے تو بزرگ background بن گئی تھی یوہ image بن گئی تھی جب آپ image کو جب آپ یوہ کو دیکھ رہے تھے تو بزرگ background ہو گئی تھی تو جب آپ جگت کو دیکھتے ہو تو جدیشور background ہو جاتا ہے وہ نہیں دیکھتا جب آپ جدیشور کو دیکھتے ہو تو جگت background میں چلا جاتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے تو there are seven stages ٹھیک ساتھ stages ان کا نام ہے اجیان آورن ڈکشیپ پروکشگیان آپروکشگیان شوک نیورتی اور ترپتی یہ ہیں پانچ ساتھ سٹیجز پہلا یاد کیجئے اس کہانی کو اسی کہانی سے ہم سمجھیں گے پھر سے ہم نے آپ کو کہانی بتائی تھی tenth man کی کہانی بہت پندرہ سیکنڈ میں ہم کہانی ریپیٹ کرتے ہیں جنہوں نے پچھلی کلاس اٹینڈنے کی تھی ان کے لیے پھر ہم اس سے سمجھیں گے یہ ساتھوں سٹیپس کیوں دس ویاباریوں کا گھڑ ویابار کرنے نکلا راستے میں ندی سے پرائر کے اس طرف پہنچے کنفیوز ہو گئے ہم میں سے کوئی بہتو نہیں گیا تو رونے لگے ویابار کرنے لگے پھر سنت نے جب انہوں نے گنتی گنی تو نو ہی رہ گئے سنت نے کوئی سنت جاتے تھے انہوں نے ویابار کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے مدد کی انہوں نے بولا نو تم ہو تو دس اس نے بولا ان میں سے ایک نے بولا نو ہی ہے دیکھئے میں گنتا ہوں پھر سنت نے بولا نہیں دیکھو دس وی تو تم خود ہو ٹھیک پھر اس کو سمجھ میں آیا چدہ بھاس ہوا کہ میں ریفلیکشن نہیں ہوں میں یہ ہوں اور پھر بات شروع ہوئی چیک تو چلیے سمجھتے ہیں پہلی سٹیج ہوتی ہے اجیان کی جس میں ابھی ہم میں سے بہت سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اجیان کا مطلب جو ندی کے اس طرف پہنچے تو کیا ہوا there is no tenth man اجیان رو رہے تھے کتنے دکھی تھے so engaged ہوتے ہیں ہم سنسار میں bear off ہم کوٹست یا بھرم کے بارے میں aware ہی نہیں ہو پاتے کہ بھرم میں اتنا زیادہ رہتے ہیں یہ اجیان کی سٹیج ہے دسوہ وقتی ہے ہی نہیں no tenth man چیک there is no tenth man بس نوہی یتھارت ہے ہم دسوے کو بھی باہر ہی ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں دسوہ ہی نہیں دکھی ہے رو رہے ہیں یہ پہلی سٹیج ہے پورے جگت میں ہماری یہی سٹیج ہوتی ہے شریر کو ہی ہم سب کچھ مانتے ہیں اور انہی چیزوں کو ہم سب کچھ مانتے ہیں چیک اور پھر اس لئے دکھی ہوتے ہیں چیزیں ٹوٹتی ہیں بنی ہیں تو ٹوٹیں گے بھی سٹیج ٹو آورن چیک آورن کا مطلب ہے we can't see and experience the tenth man so it can't exist اب کم سے کم ہم اس کو ڈسکس کرنا چالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھیں سٹیج ٹو آگی سٹیج ون تو یہ ہے کی ہے ہی نہیں ٹینتھ میں چاروات لوگوں نے یہی کہا ٹینتھ میں نہیں ہے آتما جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی there is no higher self یہ سب بکواس ہے جو دکھتا ہے بس وہی ہے بات ختم انہی کو ناستک کہا جاتا ہے سٹیج ون ناستکوں کی سٹیج ہے اجیان ماننا ہی نہیں بات ہی ختم ہے ہی نہیں دسوان ٹھیک ہے سٹیج ٹو آورن ہم اور ہم لوجک لگا رہے ہیں کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتا دسوے ویکتی کو اس لیے دسوے ویکتی نہیں ہے بہت ساری western philosophies اسی پہ کام کرتی ہیں کیونکہ چیتنا نہیں دیکھی جا سکتی اس لیے چیتنا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے بس یہی بدھی ہے یہی mind ہے یہی شریر ہے اور چیتنا آج بھی آپ دیکھیں western neurosciences یہی مانتی ہے کی consciousness is a product of mind آپ کوئی ویکتی مر گیا تو consciousness ختم ہوگی کہتے ہیں نا وہاں local بھاشا میں کہتے ہیں اس کو وہ دے دو injection تاکہ he's not conscious anymore تو conscious ہونے کو consciousness سے relate کرتے ہیں so this is how آور کی نہیں جو میں نہیں دیکھ رہا وہ نہیں ہو سکتا they are putting logic ٹھیک ہے so when there is a discussion on جداتما وہ ہمیشہ یہ کہیں گے it doesn't exist اب یاد کیجئے وہ logic لگا رہے تھے ٹھیک ہے کہ اب دسواہ تو دیکھ نہیں رہا تو اس کو کہتے ہیں آورن ڈھک دیا گیا ہے ٹھیک ہے اجیان تو پورا ہی نکار دینا آورن آورن کا مطلب کم سے کم ہم ترک سے بات کر رہے ہیں سارے آپ دیکھئے medical science کے professor سارے آپ کو کہیں گے وہ آورن میں یہاں بھئی وہ تو دیکھتا نہیں جو ہے نہیں تو یہ کہ mind کا ہی byproduct ہے consciousness ٹھیک ہے stage 3 vik shape اب وہ جو دسواہ ویکتی ہے جو گن رہا تھا ایک دو تین چار پانچ چی سات نو اب وہ رونے لگتا ہے کیوں رو رہا ہے کیوں کی اس کو لگ رہا دسواہ ہی نہیں اور دسواہ ہی رو رہا ہے ایک بیٹی چھوڑ گیا the 10th man started crying imagine that the 10th man ڈوب گیا ہو ٹھیک سو یہ ہو کیا vik shape vik shape کا مطلب ہے میں نے خود کو body mind intelligence مان لیا میں شریر من اور بدھی ہوں یہ vik shape ہے دیکھیں آورن اور vik shape میں انتر کیا ہے ستھے کو آورن کر دیجئے یہ نہیں اس کو ڈھک دیجئے اور کچھ اور کو خود مان لے لگ آورن کا مطلب ستھے کو چھپا لینا vik shape کا مطلب ستھے کو کہیں اور ماننا دو الگ باتیں ہیں آورن کا مطلب ستھے کو نہ دیکھنا اور vik shape کا مطلب کچھ اور دیکھ لینا رسی کو ساپ سمجھنے لیے ایک تو problem یہ ہے کہ رسی نہ دیکھنا یہ آورن ہو گیا vik shape اس میں ساپ دیکھنا یہ دو الگ باتیں چلو آپ نے رسی کو کچھ اور سمجھ لیتے رسی کو رسی نہ ماننا یہ آورن کے کارن کیونکہ buddhi پہ بھول جم گئی آورن آگیا مایا کا آورن اور رسی کو ساپ ماننا یہ vik shape ہے deviation ہو گیا truth سے تو یہ subtle stages ہیں ہم کچھ اور مان لیں گے تو پھر ماننے کی سمبھاب نہیں ختم ہو گئی جو سویا ہوا ہے اسے جگانا تو سرل ہے جو جگا ہوا ہی جو سویا ہوا ہی خود کو جگا ہوا مان رہا ہے اس کو کیسے جگائیں گے تو vik shape اور difficult ہو جاتا ہے میں ہی کرتا ہوں میں ہی بھوکتا ہوں ٹھیک ہے سو ادیان کوئی 10th میں نہیں ہے آور کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا اسے انوبھم نہیں کر سکتا اس لئے 10th میں نہیں ہے اور vik shape اب 10th میں نہیں ہے تو پھر دسوہ vikti نہیں ڈوبا ہے ٹھیک کچھ نہیں ڈوبا رونے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ گروہ تو دسو کو دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے زندہ ہے آلائیو ہے گروہ کہتا ہے ٹھیک یہ کون سا نولج ہے یہ انڈاریک نولج ہے اسی لئے اس کو کیا کہا پروکش گیان گروہ کہتا ہے تت تو مسی وہ تم ہو تم ہی تو وہ ہو گروہ کہتا آکے تت تو مسی تم ہو دس ہو ٹھیک پر یہ کیا ہے یہ گروہ دسوں کو دیکھ پا رہا گروہ ست کو دیکھ پا رہا گروہ کہتا ہے اس دسوے کو آکے تم ہی تو ہو دسوے تت مسی تو گروہ ہو یا اپنشد ہو وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم وہی ہو پر یہ گیان کون سا ہے پروکش گیان یہ تو ہم سب جانتے ہم پڑھی رہے اتصم پڑھی رہ تو یہ پروکش گیان پر پڑھتے ہیں پھر جگت میں جا کے پھر سے ویسا بیہیو کرنے لگتے ٹھیک اسی لئے فیتھ سٹیج ہے آ پروکش گیان تو گروہ نے کیا اس جو سنت آیا تھا اس نے کیا کیا اس نے اب گن کے بتایا دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور وہ جو دسوے ویکتی جو پہلے گن رہا تھا اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے بولا دس دیکھو دسوے تم ہو ہاں یس اسی کو کیا کہتے ہیں شکتی پاند گروہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے دسوے تم ہو دیکھو گروہ کاؤنٹڈ the nine and pointed him you are the tenth پہلے تو گروہ نے کہا دس یہی ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا پھر گروہ نے بلکل کہا چھوک ہے یہ تم ہو داریکٹ ایکسپیرینس آیا پر آپ پروکش گیا کیوں کیونکہ جیسے گروہ نے نو گنا دی ہے سامنے اور پھر تم بچ گئے اس نوکیات رکھ گئی گروہ نے جگہ اور پھر بیاکتی نے اس پہ ریفلیکٹ کیا میڈیٹیٹ کیا ہم that's true indirect کی جگہ ڈاریکٹ گیان آیا کس سے میڈیٹیشن سے ریفلیکٹ کرنے سے آپ پروکش گیان آ گیا اب جیسے آپ پروکش گیان آیا اب مجھے محسوس ہوا what اہم بھرما سمی میں ہی تو وہ گروہ نے بتایا تھا تت و مسی وہ تم ہو پر یہ انڈاریکٹ تھا پھر گروہ نے گن کے بتایا دشم تو مسی یہ تھوڑا ڈاریکٹ ہو گیا پھر میں نے دھیان کیا اور مجھے ریالائز ہوا صحیح کہا ہم بھرما سمی میں ہی بھرما ہوں چھٹا سٹیج کیا ہوتا شوک نبرتی اب اس سے شوک کی نبرتی ہو جائے پوری طرح کے شوک ختم ہو جائے سیڈللی آل گریف سارا گریف ختم ہو ساری میزری ختم ہو جائے کیونکہ اگر میں ہی بھرما ہوں تو نہ میں کرتا ہوں نہ میں بھوکتا ہوں میں ہوں شوک نبرتی ہو جاتی اور پھر جب شوک نبرتی بھوکتی the 10th man is now fully satisfied اب بالکل satisfied ہے not bothered about the 10th man at all اب اس کو 10th man کی کوئی چنتہ نہیں کی کوئی ڈوب گیا کچھ ہو گیا لائف میں total fulfillment he is fully contented پوری طرح سے contented I have no desire کوئی desire نہیں ہے میرے اندر I have nothing more to accomplish اب کسی کو نہیں ڈھوڑ نا achieve acquire and enjoy اس سے سمجھ میں آ گیا کی میں کانچ نہیں ہوں I am different so these are gradual steps I agyan na stikta avran us cover کر دیتا ہے جو ست ہے دک shape us کو کہ اور indicate کر دیتا ہے so اور اسی طرح سے اس کی سات stages ہوں گی آج کے لئے اتنا ہی